تحریک انصاف کو جلسہ ختم کرنے کے لیے دیے گئے وقت میں صرف چند ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں اسلام آباد کی انتظام یعنی پی ٹی آئی کو شام چار بجے سے سات بجے تک جلسے کی اجازت دی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی مرکزی رہنوات احال جلسہ گاہ نہیں پہن سکے ہیں اسلام آباد انتظام یعنی پی ٹی آئی کو جلسہ وقت پر ختم کرنے کا وارننگ بھی جاری کر دی ہے تاریخ چودی سے مزید جان لیتے ہیں بیورچیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں چند منٹ رہ گئے ہیں اس سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے خود ہی بتایا کہ وارن کر دیا گیا ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور آئندہ پھر اینو سی نہیں تھی جائے گی لیکن یہ ایک تو ابھی دی سی اسلام آباد نے بھی ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے اسلام آباد انتظام یعنی جو اور نایدر ہیں جلسے کے جو پارٹی کے چیئرمند ہیں پارٹی کے سیکرٹی جنرل ہیں دیگر رہنماؤں سے رابطہ بھی کیا ہے ان کو یاد کرایا ہے کہ سات بجے جلسہ ختم کرنا ہے جو کہ اگرمنٹ تھا اس کے مطابق جلسہ چار میں شروع ہونا تھا اور سات بجے جلسے ختم ہونا ہے لہٰذا انہوں نے وہ رابطہ کر کے رابطہ کرنے کے بعد ان کو یہ بات کنوے کر دی اس کے علاوہ جو دیفتی کفیل صاحب نے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اب جلسہ تھوڑے پہلے کیا تھا اس میں تنتاریس منٹ باقی تھے تو اب پندرہ منٹ تقریباً دہتے ہیں سات بجے میں تو یہی کہا گیا ہے کہ اگر جلسہ ختم نہ کیا گیا سات بجے تو ایک تو آئندہ کوئی اینڈو سی پی ٹی اے کو نہیں دیا جائے گا دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ گزشتہ روز حضر محملقت نے ایک قانون سازی کے بل پر سائن کیے ہیں اور اس بل کے مطابق وہ بل جو ہے بقیدہ گزت آف پاکستان میں شائع بھی ہو گیا ہے اس قانون سازی کو گزشتہ ہفتے ہی قومی سمیلے سے انہوں نے منظور کیا تھا اس بل کا نام ہے پرامن اجتماع و امنیامہ کا نام دیا گیا ہے جس کے تحت کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی گروف فرض جو ہے قانون اجازت کے بغیر سیکورٹی کرنس کے بغیر جلسہ یا اجتماع منقض نہیں کر سکتا اور اگر کوئی ریڈ زون یا آئی سیکورٹی زون میں جلسہ کرے گا اس کو مختلف سزائیں جو ہیں سٹریشن کے مطابق دی جائیں گی اس میں تین سال کے سزا بھی ہے سات سال کے سزا بھی ہے ہونتہ سال کے سزا ہے لیکن اس وقت جو سٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے متعدد کارکن متعدد رہنما جو ہیں وہ خطاب بھی کر چکے ہیں نام دل خبر پختون خواہ سے بڑا کافلہ ہے جس کی قیادت ٹی مرسٹر کے پی علی منگرنہ پور کر رہے ہیں وہ بھی جلسہ گاہ میں نہیں پہنچا لیکن پارٹی کے جو ٹیرمن ہیں گوھر صاحب ہیں اس کے علاوہ علامہ راجہ نوال صاحب ہیں وہ بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ وقاس اکرم صاحب خطاب کر چکے ہیں دیگر اہم قائدین خطاب کر چکے ہیں لیکن زیری انظامیہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اگریپنٹ جس پر کچھ روز پہلے سائن ہوا تھا پی ٹی اے کی انظامیاں اور اس اس لیے انظامے کی جانب سے بہت شکریہ تاریخ چودری آگے چل کر اس پر آپ سے وزید بھی جاریں گے اہم خبر سے